بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں سیب کا مربع گرمی کا مسم شروع ہو رہا ہے گرمی کے لئے بہت ہی لا جواب چیز ہے اور جن لوگوں کو ڈائیجیشن کا پرولم ہے ان کو صبح کے وقت اس کو کھانا چاہیے تقریباً ڈیٹھ کلو چھوٹے سائز کے سیب لیئے ہیں اور ان کو دھو کر اچھے سے چھیل لی ہے سب سے پہلے دیکھشی کوچولے پر چڑھا کر اس میں پانی ڈال لیتے ہیں اور پھر اس میں سیب شامل کریں گے سیب ڈالنے کے بعد اگر پانی کم ہوا تو پانی مزید ڈالیں گے پانی کم ہے تو اس میں مزید پانی شامل کرتے ہیں سیب کا صرف ایک چھتائی حصہ پانی سے باہر رہنا چاہیے اب اس کو ڈھک کر پکائیں گے اچھے سے اُبال آئے اس کو پانی کو اُبال آ چکا ہے اب اس میں نو سو گرام چینی شامل کر دیں گے کچھ لوگ سیب کو الگ سے اُبالتے ہیں اور پھر وہ پانی نکال لیتے ہیں لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ جو پانی نکالا جاتا ہے اس میں اس کا اثر ضائع ہو جاتا ہے جو سیب کا رس نکلتا ہے پانچ ادد علاچی کے دانے نکال کر ڈال دیں گے سیب کو بس ہلکا سا نرم کریں گے بہت زیادہ گلنے نہیں دینا ان کو گاہے بگاہے ان کی سائٹ بدلتے رہیں گے بہت جلدی نرم ہو جاتے ہیں اگر آپ گرین ایپل یوز کر رہے ہیں تو ان کو تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے گا سیب نرم ہو چکے ہیں اب ان کا پانی نکال لیں گے اور دوسرے برتن میں ڈال کر چولے پر چڑھا دینا ہے تاکہ شیرے کو گھڑا کر لیں سیبوں میں سے سارا پانی نکال کر دوسری دیکچی میں ڈال لیتے ہیں اور فلیم کو ہائی کر لینا ہے تاکہ شیرہ جلدی گھڑا ہو جائے شروع میں میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا تھا کہ سیب کو جب بھی چھیلنا ہے تو پانی میں ڈالیں تاکہ سیب کا کلر چینج نہ ہو شیرہ گھڑا ہو چکے انگلی کے ساتھ چپکنے لگے اب اس کو سیب میں شامل کر دیتے ہیں آنچ کو ہلکا رکھنا ہے اور تب تک پکائیں گے جب شہد جیسا نہ ہو جائے اور دو تار نہ بننے لگے سیب اچھے سے جذب کر لیں گے شیرے کو اپنے اندر مربع تیار ہو چکے اب آخر میں اس میں ایک عدد لیمون کا راست شامل کر دیں گے یہ شیرے کو کرسٹل نہیں ہونے دے گا اور اس سے ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے مزیدار مربع تیار ہو گیا ہے اب اس کو شیرے میں ڈبو کر رکھ دیں گے تاکہ شیرہ اچھے سے اپزورب کر لیں بہت آسان طریقہ ہے بس تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے اگر آپ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں ایک دو ماہ کے لیے کہ شیرہ زیادہ گھڑا نہ ہو جائے کہ جمنے لگے یا اتنا پتلا نہ رہ جائے اگر پتلا رہے تو جلدی خراب ہونے کا خط ہے ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا دھیر سا خیال رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ